موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہی نستعین و صل اللہ علی نبینا محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین و من تبعہم بسان الی یوم الدین و بعد تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریع کے لیلائق و زباہیں جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے اور بے شمار درود و سلام ہوں اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر محترم ناظرین ہمارا سلسلہ کلام جس پاک کے پر ہم گفتگو کر رہے تھے نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس روایت کے پر تھا جس کو امام بخاری اور امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر نکل کیا کتاب الایمان میں ایمان کی ستر یا ساڑ سے زیادہ شاخے ہیں عربی زبان میں بدع کہتے ہیں تین سے لے کر نو یا تین سے لے کر سات تک کی گنتی کو اتنے آداد کو عربی زبان میں بدع سے تعبیر کیا جاتا ہے یہاں پر آف صل اللہ علیہ وسلم نے جو کہا کہ ایمان کی ستر یا ساڑ سے زیادہ شاخے ہیں تو یہ محصور نہیں ہے کہ یہاں پر ستر یا ساڑ ہی مراد لیا جائے بلکہ یہ عرب والوں کا ایک انداز تھا کسی چیز کی کثرت اور اس کی زیادتی کو بیان کرنے کا جیسا کہ سورہ توبہ میں اللہ رب العالمین نے منافقین کے تعلق سے ایک آیت نازل کی اِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّ فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ اگر ان منافقوں کے بارے میں آف صل اللہ علیہ وسلم ستر مرتبہ استغفار کرے ستر مرتبہ تب بھی اللہ ان کی مغفرت ہرگز نہیں کرے گا آف صل اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میرے ایک ہتر مرتبہ مغفرت کی دعا کرنے کی وجہ سے اللہ ان کی بکشش کر دیتا ہے تو میں یقیناً ایک ہتر مرتبہ ان کی مغفرت کی دعا کرتا یہ ہے آف صل اللہ علیہ وسلم کی رحمت رحم و کرم کے منافقین کے بارے میں بھی آپ نے اتنا نرم و ربیہ اختیار کیا لیکن یہاں مراد ستر مرتبہ نہیں تھا یعنی کتنا بھی آپ ان لوگوں کے بارے میں مغفرت کی دعا کریں انہیں بکشا نہیں جائے گا یہ اللہ کی مغفرت کے مستحق نہیں ہے تو یہاں پر بھی حدیث میں ستر سے زیادہ یا ساٹھ سے زیادہ کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ شاخے ہیں امام بیقی رحمت اللہ علیہ نے پوری کتاب لکھ ڈالی شعب العیمان کے نام پر یعنی ایمان کی شاخے ایمان کے درجات پوری کتاب لکھ دی کتنے محدثین نے اس کے بارے میں روایتوں کو جمع کیا شاخوں کو بیان کیا جو کہ ستر سے کہیں زیادہ ہے بہت ساری روایتیں لاکر جمع کر دی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں کثرت مراد ہے زیادہ سے زیادہ یعنی یہ روایت پورے اسلام پورے ایمان کو گھیرے ہوئے ہے سب سے بہتر سب سے افضل سب سے بلندی کے پر رہنے والی شاخ کون سی ہے جس کو ہم عقید توحید سے تعبیر کرتے ہیں اسلام کی پانچ بنیادی چیزیں ہیں اور یہاں پر بھی آف صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کو افضل کرا دیا یہ سب سے بلند چیزیں ایمان کی یعنی جو آدمی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے تقادو کو اور اس کے معنی مفاہیم کو سمجھتے ہوئے اس کے پر عمل کرتا ہے تو اس کا ایمان سب سے بلند ہوگا اور وہ ایمان کے سب سے اونچے درجے کے پر فائز ہوگا عقید توحید کو اگر آپ کے سامنے بیان کیا جائے کلمہ کے معنی اس کی تشریحات اس کے مفہوم کو آپ کے سامنے بیان کیا جائے اس سے قبل میں صرف ایک آیت جو اللہ رب العالمین کی وحدانیت اس کی توحید کے پر سب سے بہترین دلیل ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں جسے آیت القرصی کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے اور اس آیت کو قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت ہونے کا شرف حاصل ہے کیوں اس آیت کو قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت کرا دیا گیا ہے اور وہ بھی قرآن مجید جیسی عظیم کتاب کی اگر کچھ اختصار کے ساتھ اس کی تفصیل آپ کے سامنے نقل کی جائے تب آپ کو احساس ہوگا کہ آخر اس آیت کو قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت ہونے کا شرف کیوں حاصل ہے اولاً اس آیت کے بارے میں سمجھ لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عبی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے اسے اپنی صحیح کے اندر نقل کیا حضرت عبی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا یہ حضرت عبی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے کہا کہ عبی المنزر کیا تمہیں پتا بھی ہے کہ تمہارے پاس یعنی تمہارے اعتبار تمہارے علموں میں قرآن کی سب سے عظیم آیت کونسی ہے تب انہوں نے کہا قلت اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم کہ وہ آیت القرصی ہے اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم تبعہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضرب فی صدری میرے سینے کے پر شاباشی دی ہاتھ مارا اس کے بعد کہا لیہ نکل علم اب المنزر اب المنزر تمہیں اتنا بڑا علم مبارک ہو کہ تم نے قرآن مجید کی چھہ ہزار دو سو چھتیس آیتوں میں سے اتنی عظیم کتاب میں سے سب سے عظیم آیت کو تلاش کیا اپنے علموں کے بل پر تدبر اور غور و فکر کرنے کے بعد یہ آسان کام نہیں تھا کہ قرآن جیسی کتاب میں سے ایک آیت چھہ ہزار دو سو چھتیس آیتوں میں سے ایک آیت کو تلاش کیا جائے کوئی معمولی کام نہیں تھا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے پر کتنا غہرہ تدبر رکھتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہانت صلاحیت کی بھی ایک بڑی دلیل ہے کہ آف صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کو بہت سارے اجلہ اصحاب کرام تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اول دن سے آپ کی دعوت کے پر ایمان لا کر اسلام کی راہ میں قربانیاں دے رہے تھے ایک ایک لمحہ ان لوگوں کے سامنے تھا حضرت عمر فاروق ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان گنی یہ دیگر اصحاب اکرام آپ نے یہ سوال ان لوگوں سے نہیں کیا آپ کو پتا تھا کہ اس سوال کا صحیح جواب کون دے گا اس لیے کہ سوال کا جواب کون دے گا یہ تلاش کرنا اور یہ علم رکھنا بھی بہت بڑے علم کی بات ہے کہ کون شخص اس بارے میں نالج رکھتا ہے علم رکھتا ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہانت اور قابلیت کے ایک دلیل ہے کہ جس آدمی سے جس صحابی سے آپ جو سوال کرتے تھے وہی اس جواب کا مستحق ہوا کرتا تھا حضرت عبی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن کے پر اتنے گہرے تدبر کا نتیجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے اس بندے کا نام لیا کسی صحابی کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لیا ہو نہیں حضرت عبی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ رب العالمین نے نام لیا جیسا کہ حضرت امام بخاری رمط اللہ علیہ نے کتاب التصصیر کے اندر نکل کیا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اِنَّ اللَّهَ عَمَرَنِي اَنْ اَتُلُوَ عَلَيْكَ لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُ مِنْ اَحْلِ الْكِتَابِ کہ عبی مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں تمہارے اوپر لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُ مِنْ اَحْلِ الْكِتَابِ یعنی سورِ بَيِّنَا کی تلاوت کروں حضرت عبی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو گئے اور کہا آگ اللہ سمانی اللہ نے میرا نام لیا ہے اب آس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں اللہ نے تمہارا نام لیا ہے فبقا حضرت عبی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئے اس لیے کہ وہ خالق کائنات وہ مالک کائنات جس کی ساری مخلوقات ایک ایک لمحہ تسبیح بیان کرتی ہے اللہ کا ذکر کرتے رہتی ہے وہ رب العالمین اپنے بندے کا نام لے رہا ہے اور کسے کہہ رہا ہے سید الانبیاء سید الرسل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ حضرت عبی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پر قرآن مجید کی قرآن عظیم کی ایک اہم سورہ کی تلاوت کی جائے کتنا بڑا عزاز تھا کتنا بڑا شرف تھا جو حضرت عبی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا ہر صحابی کا اپنا ایک امتیاز تھا یہ امتیاز حضرت عبی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ اللہ نے ان کا نام لیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا قرآن مجید کی ایک سورے کے تلاوت کرنے کا یہ عزاز اور یہ شرف کس بنیاد کے پر حاصل ہوا اللہ کی کتاب کے پر غور فکر کرنے تدبر کرنے قرآن حکم دیتا ہے افلا یتدبرون القرآن کیا یہ لوگ قرآن کے پر غور فکر نہیں کرتے اللہ نے اس کتاب کو غور فکر کرنے کے لیے پڑھنے کے لیے پڑھنے کے بعد اس کے معنی اور مفاہیم کو سمجھنے اور اس کے بعد اس پر تدبر غور فکر کرنے کے لیے نازل کیا ہے یہ حضرت عبی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ایک اہم بات اس حدیث کے اندر معلوم ہوتی ہے آف صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عبی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا تو کیا کیا فضرب فی صدری میرے سینے کے پر شاباشی دی تھپ تھپائی ہم عام طور سے لوگوں کو کیا کرتے ہیں ہمارا کوئی بچہ بہترین ریزٹ لے کر آتا ہے کسی سبجیکٹ کے اندر کسی معاملے کے اندر یا سپورٹسوں میں کسی جگہ کامیابی حاصل کرتا ہے تو ہم اس کی پیٹ تھپ تھپاتے ہیں عام طور سے اساتذہ کو ٹیچرزوں کو بھی دیکھا گیا ہے کہ اگر بچہ کسی کام میں ممتاز ہو جاتا ہے کامیاب ہو جاتا ہے یا کسی سوال کا بہترین جواب دیتا ہے کوئی اچھا کام کرتا ہے اس کی پیٹ تھپ تھپائی جاتی ہے جبکہ سنت یہ ہے کہ پیٹ کے بجائے سینہ تھپ تھپائی جائے اس لیے کہ آدمی کے علم کا مخزن دل ہوتا ہے سینہ ہوتا ہے یہاں پر آدمی اپنا علم محفوظ رکھتا ہے یہاں سے جواب دیتا ہے سنت کیا ہے سنت یہ ہے کہ پیٹ کے بجائے آدمی سینے کے پر شاباشی دے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یہ آیت القرصی کے بارے میں کہ قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت ہے ایک دلیل تھی جسے امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایک روایت کو نقل کیا ہے کتاب الوقالہ اور دیگر جگہوں کے پر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے مرویت طویل روایت ہے آف صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کو زکاة رمضان یعنی رمضان کے اختتام کے پر لوگ صدق فطر ادا کرتے ہیں ایک سا وہ ذمہ داری ان کو دی گئی تھی کہ وہ سارے مال جمع کیے گئے تھے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کی تھی ڈیوٹی بڑی سخت تھی رات بر جاگ کر سارے مال کی حفاظت کرنا تھا رات میں بڑے اعتماد کے ساتھ خوشیاری کے ساتھ چوکنہ رہ کر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس مال کی حفاظت کر رہے تھے تو دیکھا کہ ایک آدمی چپکے سے آ کر صدق فطر کی خجوروں کو جمع کر کے لے جا رہا تھا فوراں پکڑ دیا کہا کہ چوری کرنے کے لیے آئے ہو ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جا کر تمہیں پیش کرتا ہوں وہ کہنے لگا کہ دیکھو میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں بھوک سے بلک رہے ہیں انہیں کھانے کی ضرورت ہے اور میں انہی کی ضرورت پورا کرنے کے لیے تھوڑی سی خجور لے کر جا رہا ہوں اب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو چھوڑ دیا کہ آخر یہ خجور غربہ اور مساکین کے درمیان ہی تقسیم کی جائے گی اس لیے کہ صدق فطر کو غربہ اور مساکین میں ہی تقسیم کیا جاتا ہے چھوڑ دیا اور کہا کہ آئندہ میں نہیں آؤں گا اب دوسری رات تھی دوسری رات بھی وہی شخص آیا اور صدق فطر کی خجوروں کو چوری کرنے لگا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی ڈیوٹی کو بڑی ایمانداری کے ساتھ نبا رہے تھے فوراں پکڑ لیا اس نے پھر وہی اپنے بچوں کی دہائی دی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کو رحم آ گیا کہا کہ جا آئندہ میں آنا وہ کہا کہ ٹھیک نہیں آؤں گا تیسری رات وہ پھر آ گیا پھر چوری کر رہا تھا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب نہیں چھوڑوں گا میں دو مرتبہ تجھے چھوڑ چکا ہوں اب تجھے چھوڑنے والا نہیں اب تو تجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر ہی جاؤں گا وہ کہنے لگا کہ دیکھو میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں اس کے بدلے میں تم مجھے آزاد کر دو چھوڑ دو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ جنہوں نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ علموں کے حاصل کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آپ کی احادیث کو جمع کرنے کے لیے وقف کیا تھا اس سے بہترین موقع کیا ہو سکتا تھا انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے چلو بتاؤ تمہارے پاس کیا علم ہے کیا بتانا چاہتے ہو تو اس نے کہا کہ جب بھی تم اداعوئیت الا فراشی کا اپنے بستر کے پاس آؤ فقر آیت القرسی آیت القرسی کی تلاوت کر لیا کرو اس کا نتیجہ کیا ہوگا اللہ تمہارے لیے ایک محافظ رکھے گا جو رات بر تمہاری حفاظت کرتا رہے گا حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو چھوڑ دیا آزاد کر دیا آف صلی اللہ علیہ وسلم جو مسلسل اس کے بارے میں خبرگیری کر رہے تھے پوچھ رہے تھے کہ تمہارے رات میں آنے والے اس آدمی کا کیا حال ہے آف صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے پہلی رات بھی پوچھا حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ایسے ایسے اس نے میرے سامنے بات کی اپنے بچوں کی دعائی دی میں نے چھوڑ دیا آپ نے کہا کہ وہ جھوٹا ہے وہ آئے گا دوسری رات بھی آیا وہی معاملہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش آیا اللہ کا رسول نے کہا کہ وہ پھر آئے گا تیسری رات کے بارے میں بھی آپ نے سوال کیا حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے اس کو چھوڑ دیا اس لیے کہ وہ ایک بات مجھے بتا کر گیا ہے آف صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا بتایا کہا کہ اس نے آیت القرصی پڑھنے کے بارے میں کہا کہ جب ہم رات کے وقت اپنے بستر کے پر آئیں تو آیت القرصی پڑھ لیا کرے رات بر شیطان کے شر سے ہماری حفاظت کی جائے گی آف صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صدقہ کا وہو قدوب اس نے تم سے سچی بات کہیے گرچہ وہ جھوٹا تھا جھوٹا تھا لیکن یہ بات اس نے جو کہیے وہ سچی تھی کہ جب بھی تم اپنے بستر کی طرف آوگے تو آیت القرصی پڑھنے کے بعد اللہ تمہاری رات بر شیطان کی طرف سے حفاظت کرے گا ایک فرشتہ تمہارے لئے نازل کیا جائے گا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس شیطان کو آیت القرصی کے بارے میں کیسے معلوم تھا جس کا علم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں تھا بات بڑی آسان ہے اللہ نے ہر مخلوق کے دل میں اپنے سے بڑے یا جو ہم کو نقصان پہنچا سکتا ہے اس کا خوف دلوں کے اندر رکھا ہے ایک بکری جس نے کبھی شیر کو نہیں دیکھا اچانک اگر وہ شیر کو دیکھ لے گی تو ڈر کے مارے بھاگنا شروع کر دے گی حالانکہ اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا اس کو پتا نہیں ہے کہ یہ مجھے چیر پھاڑ کر کھا جائے گا مار ڈالے گا اللہ نے فطرت کے اندر وہ جذبہ رکھا ہے کہ گلی میں جب ایک شخص ایک بھالو کو لے کر آتا ہے ریچ کو گلی کی بکریوں نے کبھی ریچ نہیں دیکھا تھا اب اتنے بڑے ڈیل ڈول والا بکریوں نے جب پہلی مرتبہ اس کو دیکھا خوف کے مارے ایسے بھاگ رہی تھیں کہ بھاگتے بھاگتے پیشاپ کرنے لگی حالانکہ پہلے انہوں نے کبھی اس کو نہیں دیکھا ان کے سامنے گائے ہیں بیل ہیں بڑے بڑے جانور بھینس وغیرہ بھی گزرتے ہیں لیکن ایک بکری کبھی کسی گائے سے یا بیل سے یا بھینس سے نہیں ڈرتی ہے حالانکہ اس سے کہیں بڑے ہوتے ہیں لیکن ایک ریچ کو ایک بھالو کو دیکھنے کے بعد ڈر کر بھاگنے لگی یہ دراصل فطرت میں اللہ نے جذبہ رکھا ہے کہ جو ہمارے لیے تکلیفتہ ہو سکتا ہے جو ہماری جان لے سکتا ہے اس کا ڈر ہمارے دلوں میں رکھا رہتا ہے تو شیطان کو بھی اسی ذریعے سے معلوم ہو گیا اگر وہ کسی کے پاس گیا ہوگا جس نے آیت القرصی پڑھی ہوگی اللہ نے وہاں پر ایک طاقت اور فرشتہ رکھا ہوگا جو شیطان کو مار بھگا دیتا تھا شیطان کو معلوم ہو گیا کہ آخر یہ فضیلت اور یہ سیکروٹی یہ تحفظ اس آدمی کو آیت القرصی کے پڑھنے کی وجہ سے ملا ہے شیطان اس تلاش میں رہا کرتے تھے جیسا کہ یہ آسمان دنیا کے پر جا کر فرشتوں کی باتیں اچھک کر لاتے سن کر لاتے کاہینوں کو بتاتے تھے اتنی فکر تھی ایک مطبع جب انہوں نے دیکھا کہ آسمان کے پر سیکروٹی بہت ٹیٹ کر دی گئی ہے اور سیکروٹی بہت سخت کر دی گئی ہے کوئی بات ہم وہاں نہیں سن سکتے تو یہ تلاش میں تے آخر وجہ کیا ہے تلاش کرتے کرتے انہیں معلوم ہوا کہ قرآن مجید کے نازل کرنے کی وجہ سے اللہ نے آسمان کے پر سیکروٹی کو بہت سخت کر دیا ہے کوئی بات سنی نہیں جا سکتی ہے تو کوئی بھی ایسی بات ہوتی تو شیعتین اس بات کے سبب کو جاننے کی کوشش کرتے تو آیت القرصی کے سبب کو جاننے کی شیعتین کیوں نہیں کوشش کرتے اور یہ اسی کوشش کے نتیجے میں انہیں معلوم ہوا کہ آیت القرصی پڑھنے کی وجہ سے آدمی کو اللہ تحفظ دیتا ہے سیکروٹی دیتا ہے اپنے مال کی حفاظت کے لیے آیت القرصی پڑھی جا سکتی ہے اس کی بھی دلیلیں میں ملتی ہے اس سے پہلے ہم اس حدیث کے پر جو کہ ابھی ہم نے بیان کی تھی اس سے چند باتیں اور معلوم ہوتی ہے پہلی بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ شیطان انسان کا روپ دھارگر انسان کے بھیس میں آ سکتا ہے اور ہمیں گمراہ کر سکتا ہے نقصان پہنچا سکتا ہے یہ اس کی دلیل ہے اس لیے کہ شیطان انسان کے بھیس میں انسان کے روپ میں وہاں پر آیا تھا اور کھجوریں چوری کر رہا تھا وہ ہمارے مال کو بھی چوری کر سکتا ہے نقصان بھی پہنچا سکتا ہے اتنی صلاحیت اتنا اختیار اس کو دیا گیا ہے اب چلیے ایک بات میں آپ کو جو بتانے جا رہا ہوں اس حدیث کے زمن میں اگر کوئی جھوٹا آدمی بھی کوئی گلت آدمی بھی اچھی بات بیان کرتا ہے تو اس بات کو لے لینا چاہیے اس میں کوئی قباحت نہیں ہے اصل چیز ہے بات کی سچائی یعنی اگر کوئی گلت آدمی بھی اچھی بات بیان کر رہا ہے ہمیں اس بات کو لے لینا چاہیے قرآن و حدیث کے مطابق اگر ہے ہمیں سمجھ میں آتا ہے یا اگر ہم نہیں سمجھ سکتے کسی عالم کے ذریعے پوچھ کر اس کے بارے میں تحقیق کر سکتے ہیں اور اس کے پر عمل کیا جائے گا یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ سامنے والا کون ہے اگر بات اچھی ہے اور اس میں جو حکم دیا جا رہے بہتر ہے تو اس کے پر عمل کرنا چاہیے امام نصیر عمد اللہ علیہ نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ جو بڑے ماندار صحابی تھے ایک مرتبہ انہوں نے گور کیا کہ کھجور کے جو دھیر ان کے رکے بے ہیں اس میں سے کچھ کھجوریں چوری ہو رہی ہیں انہوں نے نگرانی کی واشنگ کی تو پتا چلا کہ ایک عورت کی شکل اختیار کیے بے ایک جانور کہ جیسا کوئی آتا ہے اور اس کے بعد خجوریں چوری کر کے لے جاتا ہے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو پکڑ لیا جس کے ہاتھ کتوں کی طرح تھے اور وہ انسانی شکل کی طرح دیکھ رہا تھا وہ ایک جنی تھی یعنی جن میں فیمیل ہوتا ہے معنس ہوتا ہے وہ تھی حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا بات ہے کیوں چوری کرنے کے لئے آئی تھی اس نے کہا کہ دیکھو جتنے جنات ہیں ان سارے جناتوں میں میں سب سے زیادہ طاقتور ہوں اور ہمیں معلوم ہوا ہے کہ تم بہت زیادہ صدقہ و خیرات کرتے ہو اس لئے میں یہاں پر تمہارے مال میں سے کچھ خجور لینے کے لئے آئی تھی تاکہ اسے لے کر چلی جاؤں حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا کہ آخر تمہارے شر سے اس طرح چوری کرنے سے کونسی چیز ہمارے لئے حفاظت کا ذریعہ بن سکتی ہے تو اس نے کہا آیت القرصی اگر تم آیت القرصی پڑھو گے تو اللہ تمہارے مال کی حفاظت کرے گا ایک فریشتہ ہوگا جو تمہارے مال کو تحفظ دے گا اور کوئی تمہارا مال چوری نہیں کر سکتا اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کو اپنے مال کی حفاظت کے لئے آیت القرصی پڑھنا چاہئے جو نسائی کی اس روایت کے ذریعے معلوم ہوتا ہے سونے کے ٹائم پڑھنا چاہئے پانچ وقتوں کی نمازوں کے بعد پڑھنا چاہئے اس کی بھی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ملتی ہے تو یہ آیت القرصی پڑھنے کی مختلف جگہیں ہیں ایک بات جو بڑی اہم ہے میں آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ساری آیتوں میں آیت القرصی قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت ہے اور سورتوں میں سور اخلاص قل ہو اللہ احد یہ سب سے بہترین سورہ ہے سورتوں کی سردار سور اخلاص ہے آیتوں کی سردار آیت القرصی ہے دونوں میں کسی قسموں کا کوئی چکراؤ نہیں ہے آیتوں کے اعتبار سے آیت القرصی کو فضیلت دی گئی ہے سورے کے اعتبار سے سور اخلاص کو فضیلت دی گئی ہے کہ اگر ایک آدمی سور اخلاص کو پڑھتا ہے تو ایک تہائی قرآن کے برابر ہے یہ سورتوں کی سردار اور آیت القرصی آیت کی سردار ہے آیت القرصی میں دس جملے ہیں پہلا جملہ دعویٰ ہے اور باقی کے نو جملے اس کی دلیل ہیں پہلا جملہ جو دعویٰ ہے اللہ رب العالمین نے کیا ہے وہ دعویٰ کیا ہے اللہ لا الہ الاہ کہ اللہ وہ ہے جس کے سوا عبادت کے قابل کوئی نہیں یہ دعویٰ ہے جو آیت القرصی کے اندر کیا گیا ہے اور باقی کے نو جملے جو آگے آنے والے ہیں یہ اس دعویٰ کے پر دلیل ہیں اور ہم نے جو حدیث آپ کے سامنے پیش کی ایمان کی شاخوں کے متعلق اس میں افضل اور سب سے بہتر لا الہ الا اللہ کو قرار دیا گیا ہے محترم ناظرین وقت ہو چکا ہے اس اپیسوڈ کے اختتام کا انشاءاللہ آیت القرصی جس میں توحید کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے ہم اس کی تفسیر کو لے کر آئندہ اپیسوڈ میں آپ کے سامنے پیش ہونے بالے ہیں تب تک کے لیے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ